السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حکیم محمد رزوان آپ کے باردہ میں حاصل ہوں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیس سے ہوں گے میں اپنے چینل کے ناظرین سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا دوستو جب بھی آپ میرے چینل پہ لائے کریں اور میری ویڈیو سمات کیا کریں تو آخری تک ضرور دیتے گیا کریں تاکہ آپ کی پولی باز سمجھ میں آئے دوستو آج میں وعدے کی مطابق آپ کے لئے علاج لے کے آیا ہوں کان کا بہرہ پن کان کا درد کان کا بہنا تین نو چیزوں سے آپ چھٹکار اپا سکتے ہو تو آپ کو کرنا کیا ہے لینا کیا ہے اس سے پہلے آپ اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں ویلائک ان کو ضرور دبائیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچ جائے دوستو کانوں کا بہنا پہنے کانوں کا دل اور کان کا بہنا کسی بندے کو ہے تو ٹھیک ہے آپ کو یہ نسخہ یہ اپائے آپ ضرور آسمائیں آپ کو تلخ بادام لے لیں پچاس گرام تلخ بادام پچاس گرام جنہیں کڑبے بادام کہتے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی پنسار شٹون پہ آسانی کے ساتھ میں جائیں گے اور سرسو لے لیں سرسو ٹھیک ہے خالص سرسو ٹھیک ہے یہ بھی آپ پچاس گرام لیں کلون جی کا دل آپ دو سو گرام لیں اس کو اچھے سے پکائیں اس کو خوب پکائیں اور جب وہ پک جائے تو آپ اسے کسی اچھے بہترین کپڑے میں چھان لیں اور چھان لیں کے بعد شیشی میں محفوظ رکھیں جب بھی کبھی کان کے دردے کی شکایت ہو کان بہنے کی شکایت ہو یا بہرے پن کی شکایت ہو تو ایک پترہ یہ تیل کان میں ٹکا ہے اگر کوئی دائی بھی بہرہ ہے تو ان روزانہ وہ ایک قطرہ اپنے کان میں ٹکاتا رہے گی انشاءاللہ بہت اچھے نتائج بہت جلد سامنے آئیں گے کان کے بہرے پن سے چھٹکارہ پانے کے لیے یا کان بہرہا ہے تو بہرے سے چھٹکارہ پانے کے لیے یا کان کے درد سے آپ پریشان ہیں اس سے چھٹکارہ پانے کے لیے یہ ایک بہترین علاج کو پایا ہے تو آپ اسے آگے بھی شیئر کر دیں کیونکہ یہ روز مرضہ کے ہی ضرورت والی چیزیں ہیں جو آپ کو دوسرے تک بھی پوچھائیں تاکہ ان کا بھی بھلا ہو جائے انشاءاللہ پھر اگری ویڈیو تب تک کے لیے اجازت تاکہ انشاءاللہ